کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ ایمان مدینہ میں ویسے ہی سمٹ آئے گا جیسے ساپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے ساپ نکلتا ہے اپنی غزہ تلاش کرتا ہے اور رات میں جب بھی اس کو آنا ہوتا ہے تو اپنے بل میں اپنے سراخ میں واپس آ جاتا ہے تو گویا کہ یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا اور صرف مدینہ میں سمٹ کے رہ جائے گا اس لیے جیسا کہ آگے بھی بات آئے گی کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ میں رہیں کوشش کرنا چاہیے اب تو مشکل ہو گئے آپ نیشنلٹی ملتی نہیں تمام باتیں آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی نوکری کے ذریعے حج عمرہ کے ذریعے کسی طرح کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ ہماری نسلیں مدینہ میں رہیں اور اس کے لیے پرانے زمانے میں جب چیزیں آسان تھیں ہندوستان کے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اسی لیے مکہ مدینہ میں بہت سارے ہندوستانی خاندان نسلوں سے آباد ہیں میمنی کے نام سے فلان نام سے میمنی بہت مشہور کمپنی ہم لوگ مدینہ میں تھے تو ایک جگہ جگہ ترکوں پر لکھا رہتا تھا المیمنی لطوب الاحمر اینٹ بنانے کی بڑی کمپنی اور بھی ایسی کمپنیاں ہیں کچھ گھڑی بنانے والے گھڑی بیچنے والی کمپنیاں میمنی ہیں یہ سب گجراتی لوگ ہیں تو بہت سارے میمن جیسے ہم کہتے ہیں تو ایسے اس کے علاوہ بھی مدینی خاندان جو ہے مدینی خاندان بھی ایک بڑی تعداد میں رہتا ہے وہاں پر جو یہاں پر مدنی حضرات ہیں دوسرے آپ جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے تو وہ ان کے خاندان کی بھی بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بہت پرانے زمانوں میں بہت سے ہندوستانی خاندان اسی مقصد سے شاید بسے جو مدینہ کی فضلتیں حدیثوں میں ملتی ہیں